موسیقی 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 کیا آپ جانتے ہیں ایراد میں پیدا ہونے والے سلاؤدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا سلاؤدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے عادولک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ان کے جریعے اسخافت کی گئی سلطنت نے سو سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا تھا اس سلطنت کی سرحدیں ترکی سے لے کر مصر سیریا یمن ایجاد اور افریقہ تکھیل ہوئی تھی سلاؤدین ایوبی کے انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلے لے کر ان کے دربار آتے تھی سلطنت سلاؤدین ایوبی کے دورے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر سہروں میں سے ایک تھا سلاؤدین ایوبی مصر اور سیریا کا پہلے سلطان تھے جنہیں اسلام کا آگوست خلیفہ بھی کہا جاتا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلاؤدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا انہوں نے گیارہ سو ستاسی عیسمی میں سلیبیوں کو سکست دے کر بیت المقدس کو آجات کروایا تھا سلاؤدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سولہ جنگیں لڑی تھی وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ جب مسجد اقصہ فتح ہو سکے تو اس میں اپنے ہاتھ سے ایک محراب لگا سکے گیارہ ستاسی عیسمی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہی ہاتھوں سے مسجد اقصہ میں نظم کیا گیا دنیا بھر کے خجانوں کے مالے اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلاؤدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کی وہ جھکات ادا کر سکیں وہ اپنی ساری دولت گریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیتے تھے یہی بجا ہے کہ سلاؤدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسے سے ہی حج کیا جا سکتا ہے سلاؤدین ایوبی نے دنیا کی سب سے ختمنات جنگی رہی انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سلیوی فوج کو سکست دی اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے چھے لاکھ عیسائی سامل تھے یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروبی سلیویوں کی مدد کر رہا تھا سلاؤدین ایوبی شروعاتی دلوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے جب انہوں نے مصر کو فتاہ کیا نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا ساسک بنا دیا پھر سلاؤدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا یہاں تک کی سعودی عرب سے لے کر عراق، سام، سونان، تلکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ سلاؤدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا سلاؤدین ایوبی نے سلیویوں کو اسے لگا تار بارہ سالوں تک جنگیں لڑی انہوں نے جنگیں تین میں اپنے بارہ ہجار سلطنتوں کے ساتھ پریسر ہجار کے لسکر کو خاک میں ملا دیا انہوں نے بہتر مقدس کو خطے ہوتے ہی یہ ہوتیوں اور عیسائیوں کے لیے معافی کا اعلان سکتا ہے یہ میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں انگلیجوں کے جو بڑے معارگہ تاریخ دار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہم نے اپنی پوری لائف میں نہیں دے گا جوٹے انسان کی اوچی عوات سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے جس کی کیسی سوچ وہ بیسی تحانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہے ہوا کو گمان تھا اپنی آدادی پر ہوا کو گمان تھا اپنی آدادی پر کسی نے اس کو بھی گبارے میں بھر کر بھیجے کہا سمیں کو سمجھنا سمجھداری ہے سمیں پر سمجھ جانا عجیب ذمہ داری ہے عمر ڈھک نہیں سکتی ڈھوکنے گرا نہیں سکتی اگر جد ہو جیتنے کی تو ہار بھی ہارا نہیں سکتی یقین لکھنا خود پر یقین کو کبھی ٹوٹنے مد دینا کہ وقت چاہے جتنا بھی خراب ہو جندگی کو خراب مت ہونے دینا السلام علیکم اس دن سیمین بنائی جاتی ہیں اور خوشی مناتے ہوئے سب کو کھلائی جاتی ہیں اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے کی دس بھی تاریخ کو عید الاسا منائی جاتی ہے اسے بکرا عید کہا جاتا ہے اسی دن حج بھی عدر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے ربیو الابل کی بھارپی تاریخ کو ملاد النبی بنائی جاتی ہے جسے عید ملاد طبی کہا جاتا ہے یہ عید ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کی کسی میں منائی جاتی ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی گئی سچھا کو پڑا جاتا ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سبھی اچھے کانوں کو یاد کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں بڑے ضرور نکالے جاتے ہیں